اصوات صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرمائی کے سلسلے میں یہ آج مہرنہ اندر میں نشست ہے میں سب سے پہلے ان کے آج دی پروگرام کی صدارت مجھا زبادین صاحب نے کرنا کی ان کی دیس رابہ بھی ہے میں مختلف میں ساتھ بڑھتا کو دعوت دوں گا کہ وہ کسی صدارت مجھا زبادین صاحب نے ساتھ بڑھتا کسی صاحب نے ساتھ بڑھتا کو دارش ہے میں نے ساتھ بڑھتا کو دارش ہے زیادہ کی ساتھ بڑھتا کو دارش ہے ششتہ مقاعدہ ادھار اللہ تعالیٰ اور عزت کے عذابت اقلاب سے کرتے ہیں اقلاب دیکھ اقلاب پاک کے لئے عذابت دیتا ہوں کاری ناظر بسہل صاحب اقلاب سے اسے چیز رہے ہو اقلاب سے اسے چیز رہے ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم اللہ اللہ موسیقی 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 دیتا ہے اگواہی یہی آدمی کا جریتا دیتا ہے اگواہی یہی آدمی کا جریتا مزمت تیری تقرید میں اگواہی یہی آدم کی پلائی میرا یری مان ہے یری میرا دیتا میرا یری مان ہے یری میرا دیتا اگواہی یہی آدمی کا جریتا ہے میرا دیتا ہے اگواہی یہی آدمی کا جریتا ہے میرا دیتا ہے آہؑ تیجھنہوں نے میری آہؑ 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 اپنے اپنے تشریحات کی بنیاد پر جس طرح امت بیسیوں برکوں میں تقسیم ہے کتی مسائلت اور افتلاف رائے سیردن ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم سے محاطف ہوں گے نار داکٹر محمد یوسف فاروقی ساتھ جو سابق دین ہے شریعہ لار سابق گرنیکٹر جنرل شریعہ اکیڈمی سلام علیہ وسلم کی روشنی میں نار داکٹر محمد یوسف فاروقی ساتھ مجھے محمد یوسف فاروقی ساتھ مجھے محاطف مجھے محاطف مجھے مچھے مجھے مہترام رئیس ایمیٹ فیل مانسل سے حاضرین کرام اور میری عزیز نے ایک بیٹیو میرے لیے یہ بائی سے اعزاد ہے کہ آج تینکر فورم کے تحت یہ پروگرام جو آج آنگنائز کیا گیا ہے اس میں مجھے آپ سے مقاطب ہونے کا موقع من رہا ہے اور ایک اہم موضوع کے اوپر میں گفتگو کروں گا جو بڑا فنی موضوع ہے بڑا ٹیکنیکل موضوع ہے اس پر گفتگو کی واقعی بڑی ضرورت ہے اور ہمیں اس پر اچھی طرح غور اور فکر کرنا چاہیے کہ یہ اصل اس کی حقیقت کیا ہے میرے حیثیت تو ایک طالب علم کی ہے اور طالب علمانہ حیثیت ہی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اس میں چلد باتوں کو ہمیں زیر پیش نظر رکھنا چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ مؤمن اور ایک مسلمان جو ہے وہ سب سے پہلے توحیق پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان کرتا ہے اس ایمان کا ایک لازمی کا قاضح ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اہم ترین پہچانے ہیں وہ اس کی نعمتوں کے تفیل ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں ہر انسان کو ہر لمحے ہر لفظے حاصل ہیں ان رحمتوں کے اور ان نعمتوں کے واسطے سے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے اور اسے پہنچنا چاہیے اسی کو اللہ تعالیٰ میں قرآن کی تیم نے بہت بیان کیا ہے کہ ورحمتی وسیعت کل شیئ کہ میری رحمت جو ہے وہ تو ساری کائنات کو بھی ہے اور ہمیں دعا بھی سنائے سکھائی گئی ہے کہ ربنا وسیعت کل شیئ الرحمہ اے اللہ تیری رحمت تو ہر شیئے کو صحیح بھی یہ وسی ہے تو اس لئے ہمانی معفرت فرما دے فافر لنا یہ اس قسم کی اور بے شمار آیات ہیں ان تمام آیات کا احادہ کرنا ضروری نہیں ہے ان ربی واشر المعفرہ کہ میرا رب کو بہت معفرت کرنے والا بسیور المعفرہ کے تو اللہ تعالیٰ کی معفرت کو ہمیں کائنات میں ہر طرف ہر لحظہ نظر آ رہی ہے اور اس کی طرف قرآن حقیم ہمیں متوجہ بھی کرتا ہے مثال مثال کے طور پر کبھی کوئی یہ ذکر کرتا ہے کہ یہ اختلاف لیل و نہار جو ہے اس اختلاف لیل و نہار میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہم محسوس نہیں کرتے کہ یہ دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے اور رات جا رہی ہے تو دن آ رہا ہے تو یہ اختلاف لیل و نہار میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہیں وہ بینہا ہیں اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی دلائع بھی ہیں اسی طریقے پر وفتلاف والسنتی گنوال پاری اللہ تعالی نے تو بے شمار رنگ کی انسان پیدا کی ہے اور ہر انسان کا دوسری انسان سے مختلف ہونا بالکل واضح بات ہے رنگ بھی مختلف ہے زبانیں مختلف ہیں علاقے مختلف ہیں اس کے اندر بھی ایک رسن ہے خوبی ہے یہ بھی ہے کہ رحمت اللہ تعالی تو اس طرح یہ دیکھی آپ کائنات کے اندر بے شمار کھل پھول ہیں رنگ بھرنگ ہیں ان میں ایک اختلاف ہے لیکن اسے اختلاف کے اندر ایک بڑا حسن بھی موجود ہے یہ بھی ایک رحمت کا مسئل ہے لیکن بسا وقت ہوتا ایسا ہے کہ انسان اللہ تعالی جی ان رحمتوں کو اور ان نشانیوں کو آسانی سے کیچ نہیں کرتا سمجھ نہیں پاتا اس کے ادراع نہیں کر پاتا تو اللہ تعالی نے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انسانوں میں سے ایک انسان جو انسانیت کے کمال کو پہنچ چکا تھا جو انسان کامل تھا اور انتہائی کمال کو پہنچ چکا تھا اس انسان کو پھر رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا کہ اللہ تعالی کی رحمتوں کے مزہر بن کر وہ انسانوں کے ساتھ جب انٹریکشن کریں گے اور انسانوں کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہوگا تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ رحمت کیا چیز ہوتی ہے تو اللہ بھی رحمت رحمت اللہ العالمین ہے اور اس کا آخری رسول بھی رحمت اللہ العالمین ہے آخری رسول رحمت اللہ العالمین کی رحمت کے بھی بے شمار مزاہر ہیں ان تمام مزاہر کو ہم یہاں کبر نہیں کر سکتے ان سب کو ترک کرتے میں میں صرف ایک چیز کی طرف آتا ہوں کہ یہ اتنا بڑا رحمت کا کام کیا کہ انسان کو انہوں نے علم سے نباز کر علم بہت بڑی رحمت ہے وہ علم جس کو آج ہم نے ترک کیا ہوا ہے جس کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے یہ علم سب سے بڑا رحمت کا مزہر ہے یہ اللہ کی رحمت کا بھی مزہر ہے اور نبی علیہ السلام اللہ علیہ السلام نے اس علم کو جو علم فحی کے ذریعے ان تک منتقل ہوا تھا اس علم کو منتقل کیا انسان تھا علم کیسے کائنات کے لیے اور انسانوں کے لیے کیسے رحمت ہے اس کی تفصیل میں بھی نہیں جانا چاہتا میں اس کیا بھی ایک اور پہلو ہے مجھ پہلو کی طرف میں آؤں گا لیکن میں تھوڑی سی بزارت کر دوں کہ علم کی دو قسمیں ہیں ایک علم نافع ہے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگے کہ وہ علم جو انسان کے لیے انسانیت کے لیے مفید ہے کہ اللہ علم تو ہمیں عطا فرماؤ اللہم اینیہ صلو کا علم نافع رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دعا فرمائی کہ اللہ تو مجھے علم نافع اچھا فرما پھر علم جو ہے یہ سورسز کے اعتبار سے ایک علم نافع ہے اور ایک علم غیر نافع ہے غیر نافع کی ضمورت نہیں دوسرا ایک تقسیم علم کی سورس کے اعتبار سے کہ ایک علم پتری ہوتا ہے اور دوسرا علم زنی ہوتا ہے علم پتری جو ہے وہ definite knowledge ہمیں دیتا ہے absolute certainty جس سے ہمیں پتہ چل جاتی ہے یقین موقع جس سے حاصل ہوتا ہے وہ علم ہے جو وحی کے ذریعے ہمیں موقعات پہنچ رہے ہیں اللہ کی جانب سے رسول علیہ السلام کے باسطے سے وہ علم کے علم پتری ہے یہ علم اس علم کا حاصل کرنا ہم سب کے لئے فرض ہے ہمیں سب کو حاصل کرنا چاہیے اس علم کے اندر بھی بڑی برشاں چاہیے آقائد سارے کے سارے اس علم پتری کے ذریعے ان کا علم ہوتا ہے سارے کی بادات اس علم پتری کے ذریعے ہوتا ہے اخلاقی اقدار اور بیلیوز کا علم اس علم پتری کے ذریعے ہوتا ہے اور بہت سے احکام ہیں جن کا پتہ ہمیں علم پتری کے ساتھ چلتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے علم پتری کے ساتھ ایک اور علم کی آتا فرمائے ہیں وہ علم ذنی کہلاتا ہے علم ذنی جو ہے اس کے اندر خطاہ و گلتی کا انکار ہوتا ہے کہ انسان صحیح نتیجے پر بھی پہنچ سکتا ہے اور انسان سے بلتی بھی ہو سکتی ہے بلتی ہو جائے گی تو اس کی اسلام کر اسلام کے لیے انسان کو ہر لمحے اور ہر لمحے تیار رہنا چاہئے کہ اگر مجھ سے جب بھی کبھی بلتی ہوگی میں اپنی اسلام کر لوں گا تو یہ علم ذنی ہے اور یہ علم ذنی زیادہ تر ہمیں حواس کے ذریعے آسی ہو جائے یہ حواس کے ذریعے جو ہمیں علم حاصل ہو رہا ہے یہ بھی بہت اہام ہے قرآن حکیم نے ہمیں اس کا بھی پابند کی ہے کہ اس پر بھی ہم نے عامل کرنا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ ہم اپنی زندگی کے بے شمار معاملات اگر میں یہ کہوں کہ 65% معاملات علم ذنی کے ذریعے ہم آتا ہے آپ کا عزام چلنے ہی سکتا اگر آپ علم ذنی کو چھوڑ دیں عقل کا اسی لئے قرآن حکیم نے عقل کو بہت امپورٹنس دی کہے نا اور قرآن حکیم نے ان تمام الفاظ کا استعمال کیا ہے جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں جو عقل، فہم، فراست تفکر، تدبر استغلال، استنبال دیکھ یہ سارے الفاظ قرآن حکیم نے استعمال کیے ان کو ہی استعمال کی تھی عقل سے کام لیتے لیکن عقل سے جب آپ کام لیں گے تو اس کے اندر تک ہائیسٹ لیول جس کو ہم کہتے ہیں ہائیسٹ انٹیلیکچول لیول وہ انٹیلیکچول لیول آتا ہے تھی استحاد اس استحاد کے بارے میں بھی واضح طور پر بتا دیا کہ استحاد کے اندر خطا کا امکان دی ہے اور صحیح نتیجے تک پہنچنے تب امکان ہے جب دولوں امکانات وجود ہیں تو اس کے باوجود ہمیں کہا گیا کہ انہیں استحاد کی کرنا ہے اور مسلمانوں نے اہد رسالت سے اس کا آغاز کیا تھا استحاد کا آغاز کیا اور وہ سارے اپنے دو ادوار میں صحابہ اکرام رب لفائے راشدید تابعین تابعین یہ سارے کے سارے کرتے رہے اور یہ سلسلہ آج تک چل رہا ہے جہاں تک غلطی کا امکان ہے اس میں فرد بھی غلطی کرتا ہے اور معاشرہ بھی غلطی کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ ہم سب اکھٹے ہو جائیں بے شمار مائنز عقلیں جنمہ ہو جائیں گی تو اس کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ خطا اور غلطی کا امکان کم ہو جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ خطا اور غلطی بالکل خطا ہو جائے گا آپ نے دیکھا ہوگا کہ خطا اور غلطی اجتماعی طور پر ہی سوچ و فکر کے اندر ہوتی رہی مثال کے طور پر ہم اپنے بچپن میں باس فلسفہ یا نہ نظریات پڑھا کرتے تھے آج سے اسی نوے سال پہلے یہ ایک عام تھیوری تھی کہ سورج جو ہے وہ زمین کے یہ گردش کرتا ہے یہ تھیوری تھی اور سب اس کو مانتے تھے اس لیے کہ بزائے مشاہدہ یہی تھا لیکن اب جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گردش نہیں کرتا بلکہ زمین سورج کی بھی گردش کرتی ہے تو ہم اپنی رائے کو تفقیل کر لیں یا مثال کے طور پر ہم بچپن میں پڑھا کرتے تھے کہ اناثر چار ہوتے ہیں اناثر اربار کی بحث چڑھا کرتے تھے تو یہ چار اناثر کی بحث ہم پڑھا کرتے تھے اور کہاں بتایا جاتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز ان چار چیزوں سے ملتا بنی ہیں آج مٹی ہوا اور پانی آج ہمیں پتا جائے اب اچھا یہ ایسا ملے مسئلہ ہے کہ ایک دو نہیں سارے کے سارے فلسفی اسی پر انہوں تفق تھے اور ایک دو زمانے میں نہیں صدیوں اس کے اوپر عمل ہوتا رہا لیکن آج یہ فیوری غلط ثابت ہو گئی ہم بیس کو غلط مانتے ہیں کہ پتا چلکے آپ لیوارٹری میں ٹیسٹ ہو چکا ہے کہ پانی جو ہے وہ انصور نہیں وہ تو ملن کب ہے اجزہ الگ کر دیجئے پانی نہیں رہے تھا اجزہ تو آپ ملا دیجئے پانی بن جائے گا تو انسان انفراری طور پر بھی بلتی کرتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی رکھتی کرتا ہے لہٰذا یہ آپ ذہن میں رکھئے کہ جب انسانوں کی عقلوں کے اندر فہم کے اندر مزاج کے اندر طبیعتوں کے اندر اور ان کی عادات مزاج ادبار معاہول ہر چیز میں فرق ہے تو رائے میں کی فرق تو اختلاف پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ اختلاف انسانوں کے اندر پیدا ہو جانا کوئی بڑی بات ہے اور نہیں کوئی بری بات ہے یہاں جو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس اختلاف کو رحمت اللی العالمین نے رحمت بنائے اختلاف علماء امتی رحمہ اور اس کے بارے میں آپ کو بے شمار ریفرنسز ایسے ملے گے جس سے ہمارے متقدمین کی یہ رائے مل جاتی ہیں جس میں انہوں نے بھی کہا بتایا کہ یہ اختلاف جو ہے علماء کے درمیان یہ تو باعث رحمت ہے مثال کے طور پر امام سیودی رحمت اللہ علیہ بہت مشہور مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں متقلم بھی ہیں ان کا بڑا کام ہے اور ان کے نام سے کون واقف نہیں ان کی ایک عبارت میں نقل کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ اعلم انہ اختلاف المذاہب فی هادہ ملت نعمتاً کبیراً وفضیلتاً عظیماً کہ اس ملت میں مذاہب کا اختلاف یہ بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑی فضیلت ہے وَلَهُوا سِرٌ لَطِیف اور ایک بڑا لطیف اس کا راز بھی ہے اس راز کو کیا ہے ادرکہ العالمون علماء اس کا راز پر چھوٹتے ہیں عام آدمی نہیں رہتا وَعَمِعَنِ الْجَاهِلُونَ اور جاہل لوگ جو ہیں وہ ان کے بنجھے گئے جاہل لوگ وہ پتہ نہیں چلتا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اختلاف کی دنیا پر نہ معلوم کیا کیا کچھ کہتا چشک کر دیتے ہیں تاثوات کا سیتار ہو جاتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ علماء اس کے راز کو سمجھتے ہیں حتیٰ سمیرتو باوالجحال میں نے امام سیوتی کہتے ہیں کہ میں نے بعض جاہلوں سے یہاں تک سنا کہ انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاہا بشرع واقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شریعت لے کر آئے تھے فَمِنْ اَيْنَا مَزَاهِوَا رَبْعَا یہ فُوْقَاءِ مَزَاهِوَا رَبْعَا رہاں سے آگئے یہ کس بات کو وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل جاہلانہ بات ہے کس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی جائے بہرحال یہ اس بسم کی باتیں ہیں امام ساد طبقات اعتصال ان کی بڑی اہم کتاب ہے انہوں نے اور امام بحقی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت عبو بکر صندیق اور اہل علم ان کے درمابین اختلاف رائے کے بالے میں ایک رائے کو نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کارا اختلاف اصحاب محمد رحمت اللی ناس صحابہ اکرام کا آپس میں اختلاف بہت بڑی رحمت تھا مسلمانوں کے لئے اسی طریقے پر قاسم ابن محمد یہ تابعی ہیں اور قاسم ابن محمد اور یہ محمد حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب زادے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اختلاف اصحابہ یہ اصل میں مساتے فکر کی وجہ سے ان میں مساتے فکر تھی تو اختلاف رائے بھی تھا اور یہ اختلاف رائے اس کی مساتے فکر کا نتیجہ تھا لَقَدْ اَوْسَعَ الْبَابُ عَلَى النَّاسِ بِا اختلاف محمد اور یہ رحمت اس طریقے پر ہم حد منتقل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اختلاف سے بڑی بھوسط پیدا کر دی ہے آپ جس رائے پر بھی عمل کریں گے آپ کو یہ ایک منان ہوگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کی رائے رکھیں تو اس طریقے پر آپ دیکھیں گے کہ اختلاف صحابہ اکرام کے زمانے میں ہی نظر آتا ہے اور اس صحابہ اکرام کے اختلاف تو انہوں نے اختلاف کا ذریعہ نہیں بنایا صحابہ اکرام میں صحابہ اکرام سے پہلے خود ایک رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی رائے رائے اختلاف ہو جائے کرتا تھا لیکن رائے کے اختلاف میں جب پرابلم پیدا ہوتا ہے پرابلم بسوط پیدا ہوتا ہے جب کوئی متقبر رائے کا اثار کرتا ہے حاجزہ نا طور پر آپ کی ایک رائے ہے آپ نے اس کے اظہار کر دیا ہے تو اس کے اندر پرابلم نہیں پیدا ہوتا اس لیے کہ متقبر جب بات کہے گا تو پھر وہ کہے گا کہ میری بات مانو بھی اور اگر نہیں مانو گے تو تمہارے اوپر کوئی الزام بھی لگا ہے تو یہ متقبرانہ رائے پر کوئی حیثیت نہیں ہے اصل چیز جو ہے سکر امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ امتہائی مخلصانہ ہونی چاہیے رائے تو صحابہ اکرام کے تگیان ہمیں نظر آتا ہے کہ اختلاف رائے ہوتا ہے آپس میں گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو کے بعد پھر وہ کشی ایک نتیجے پر بھی اہم جا آپ یہ دیکھئے کہ رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد ایک اختلاف تو پیدا ہوا نہ مثال کے طور پر ایک اختلاف یہ پیدا ہوا کہ کیا اب نیا نظام ہمیں قائم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں اس دین کے تحفظ کے لیے کسی شخص کو ذمہ داری سنبھالنا چاہیے اور وہ ذمہ داری کون سنبھالے اس کے بارے میں گفتگو بھی کون زیادہ مناسب ہو سکتا ہے ایک پورا گفتگو کا نیگوسییشن کا سلسلہ چلتا ہے سقیفہ بن مشاہدہ میں چلتا ہے اور پھر مسجد نببی میں چلتا ہے ایک کرائیٹیریا ہے ایک تائین اس کے متاجد ایک انتخاب ہوتا ہے اور اس انتخاب کے بعد حضرت عبو بکر کا تائین ہوتا ہے لیکن انفیدہ میں ایک اختلاف ہوا ہے مثال کے طور پر یہ رائے کیا ہے کہ دو خلیفہ ہم پرد کر لیے جائے ایک خلیفہ انسان میں سے ہو رہے اور ایک معاقریب میں سے ہو لیکن اس رائے کو شروعی میں رکھ کر دیا ہے اسی طریقے پر آپ یہ دیکھئے ہیں کہ حضرت عمر حضرت عبو بکر کے زمانے میں ایک دوسرا اختلاف پیدا ہوتا ہے دوسرا اختلاف یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہا جب انتخاب ہوا تو انتخاب پر بعض لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو جاتے ہیں حضرت عمر پر بھی یہ کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ ڈردے ہیں کہ کوئی شخص یہ نہ کہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب ہو گئی دیکھا یہ جو تھا حضرت عمر نے یہ رائے کیوں قائم کی تھی ان کے ذہن میں قرآن حقین کی ایک آیت تھی کہ جس میں لِتَكُونُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا اگر اللہ علیہ وسلم کے اخواتی شہید گواہ کہاں گیا تو ان کا خیال یہ تھا جس کو انہوں نے بات میں بیان بھی کیا کہ شاید میں خیال یہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل عمر ہو گی اور اپنے لوگوں کے اعمال کا مشاہدہ کریں گے تاں لیکن حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی رائے پور وہ آئے اور آ کر انہوں نے یہ آئے پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْحِ الرَّسُولُ اَفَإِن مَا تَوْ قُدِلًا فَلَقْتُمَ لَا عَمْتَابِكُمْ وَمَنْ يَقْلِمْ عَلَىٰ اللہ تعالیٰ کے امبیاء آسے رہے ہیں اور جاتے رہے ہیں اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم موت آپ پر بھی آئے گی آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے اور اس کو بڑے پورے عزم کے ساتھ پڑھا اور ایک جگہ اور بھی آتا ہے کہ قرآن علیہ وسلم نے کہا اِنَّكَ مَيِّدُوا مَيِّنَهُمْ مَيِّدُونَ تو اب حضرت عمر کے اوپر ایک نیا مصروم کھلتا ہے اور وہ اس کے کو تسلیم کر لیتے ہیں یہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے یہ ختم چون ہو رہا ہے اختلاف ختم ہو اس لیے ہو رہا ہے کہ مسلمانوں میں تقبل دیں انتہائی اختلاف تھا اور بہت سے مقامات آتے ہیں کہ جہاں عزترگو برکر اور عمر جندر اختلاف ہوتا ہے مثال کے طور پر مسیدہ میں قصات کے خلاف جب جندر امامہ لڑی گئے تو اس جندر امامہ میں بہت سارے مسلمان رفاظ شہید ہو گئے جب رفاظ شہید ہو گئے تو ان رفاظ کی شہادت کی وجہ سے حضرت عمر کو یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر رفاظ یونی شہید ہوتے رہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن حکیم کی کسی آیت اور کسی حصے کے بارے میں آئندہ کبھی کسی زمانے میں پانچ سو سال بعد ہزار سال بعد کہیں یہ ذہن کے در شک کو شبہ پیدا ہو کہ معلوم نہیں یہ پرٹکولر آیت قرآن کا حصہ ہے یا نہیں تو حضرت عمر کیوں ذہن میں یہ تیس سال بعد کے واقعات کہ ہمیں اب قرآن حکیم کو ایک کتابی شکل کے لیے محفوظ کر دینا چاہیے دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں قرآن محفوظ کو کروا دیا تھا لفظ کی شکل میں بھی موجود تھا کتابت کی شکل میں بھی موجود تھا لیکن ایک کتابی شکل میں نہیں تھا یہ منتشک تھا کسی کے پاس دس صورتیں ہیں کسی کے پاس پانچ صورتیں ہیں کسی کے پاس ایک حصہ ہے کسی کے پاس دوسرا حصہ ہے اس طرح ہم انتشکت ہے اب حضرت عمر کی جنب یہ رائے بنتی ہے تو یہ رائے لے کر حضرت عبو باطر کے پاس جاتے ہیں اور حضرت عبو باطر سے کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست تعلیم یافتہ لوگ ہیں اور ہم یہ کام بہتر طور پر کر سکتے ہیں کہ قرآن حکیم کو ایک کتابی شکل کے اندر جمع کر دیا جائے یہ آج اب ایسا کرنا بہت ضروری ہو حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضرت عبو باطر کہتے ہیں کہ اگر یہ کام بہت ضروری ہوتا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام فرما دے جب آپ نے نہیں کیا ہے تو میں یہ کام کیوں لکھوں لیکن اب افتلاف راہ ہے حضرت عمر کی راہ ہے حضرت عمر کے پاس دلیل کوئی نقلی نہیں ہے عقلی دلیل ہے عقلی دلیل وہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کا تحفظ دین کے تحفظ کے لئے ضروری ہے اور اس کو کتابی شکل کے اندر آج امت صحابہ اگرام کی امتی یہ کام بہتر اندار میں کرتے سکتی ہے اگر صحابہ نے کتنا کیا یہ کام تو آئندہ آنے والی نسلوں پر وہ ٹرسٹ شاید نہ ہو جو ٹرسٹ اور اعتماد صحابہ اکرام پر ہوتا ہے گفتگو چلتی رہی اور لوگ بھی شریک ہو گئے لیکن بالآخر حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کر لیا گیا اور جب حضرت عمر کی رائے سے اتفاق کیا تو اب دیکھیں کتا خوبصورت انفاظ ہیں حضرت عبو بکر کے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نقض شرح اللہ صدری لما شرح صدر عمر کہ اللہ تعالیٰ نے عبو بکر کے سینے کو اس بات پر کھول دیا ہے جس پر حضرت عمر کا سینے کو شرح صدر ہو گیا اب آپ یہ دیکھیں گے کہ اتفاق ہوتا ہے اور اس اتفاق کے بعد کام آگے وقت ہے مانعین زکاة کا مسئلہ آجاتا ہے مانعین زکاة کا مسئلہ آجاتا ہے تو مانعین خلاف سے رائے ہو جاتا ہے حضرت عبو بکر سف ایکشن لیلا چاہتے ہیں مانعین زکاة کے خلاف کہ ان کے خلاف میں جنگ کرنے گا اور وہ بہت سے صحابہ اکرام ہیں وہ ان کی رائے ایک بارہ ہیں انہوں نے اسلام کا انقام نہیں کیا انہوں نے عبو بکر کو زکاة دینے سے ادا کرتے ہیں زکاة سے انکار نہیں ہے عبو بکر کو زکاة دینے سے انکار کیے کہ ہم حکومت کو زکاة نہیں دیں گے اب حضرت عبو بکر کے ذہن میں یہ ہے کہ حکومت کو دینا اور حکومت ایک ایجنسی ہے اس کے زیر نگرانی یا غریب تک پہنچے یہ سنت خائم ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عبو بکر اس سنت کو مٹنے نہیں دیں چنانچہ وہ اپنے عاظم کا اثار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ لوگوں تمہاری جو بھی رائے ہو اگر عبو بکر تنہا رہ جائے اور ان پہاڑوں سے درندے آ کر اس کا گوشت نوچنے لگے تو تب بھی میں اس فیصلے سے نہیں ہٹوں گا یہ سنت رسول قائم ہو جو گی ہے اور سنت رسول واجد لطا اب آپ دیکھئے کہ جس حدیث سے استدلال عبو بکر کر رہے تھے اسی حدیث سے استدلال دوسرے لوگ بھی کر رہے تھے لیکن آخری ایک حصہ تھا کہ اسلام کے حق کے خاطر لوگوں کی جان بھی نہیں جا سکتی ہے اس رائے پر بلاخر ایسا ہی ہوتا ہے کہ لوگ اتفاق کر لیتے ہیں حضرت عبو بکر کی رائے سے اور پھر متفقہ رائے سے آگے چل کر ان کے خلاف ایک ایکشن ہوتا ہے تو بتانے کا مقصد یہ حضرت رومر کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ حضرت رومر کا زمانہ تو بڑا گروشل زمانہ تھا بڑی فتو بھات ہوئی بہت ایکسپینشن ہوئی اور اس ایکسپینشن کی وجہ سے نئی نئی تحزیمیں نئی نئی تمدن نئی نئی روایتیں داخل ہو رہی تھی تو اختلاف تو پیدا ہو سکتا تھا اور وہ ترہا بہت سی چیزوں کو ایڈاپٹ کیا گیا جن کا تصادم اسلام سے بناہراس نہیں تھا اور بہت سی چیزیں وہ تھی کہ جن کو ریجیکٹ کر دی گیا کچھ غبور کی گئے کچھ رد کر دی گئے ایک اختلاف جو پیدا ہوا وہ پیدا یہ ہوا کہ زمینوں کی تقسیم کا مسئلہ تھا کہ جب بہت ہی زرخیز زمینیں شام کی اور عراق کی فتح ہوئیں تو ان زرخیز زمینوں کی تقسیم کا مسئلہ ہوا کہ ان زرخیز زمینوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے یا ان زرخیز زمینوں کو رکھا جائے کاشکار جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں وہی اس کے اوپر آبادکاری کا تعم کرتے ہیں حکومت کو اسے ایک ٹیکس دیتا رہے اور اس ٹیکس سے مسائل حل ہوتے ہیں اور یہ مجاہدین کے اندر تو یہ سکتے ہیں دوسرے انفاظ میں آرمی میں زمینیں تقسیم نہ کر دی جائے تو یہ آرمی میں آرمی کے لوگوں کو زمینیں دینے کے گویا خلاف ایک رائے تھی حضرت رمہ اس پہ کوئی دستین گفتگو چلتی ہے اور دستین گفتگو کے بعد پھل آخر حضرت رمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنڈنس کرنے میں کامیام ہو گئے لوگوں کو کہ یہ تو اصل معاشر یہ لوگوں کو ایک تقسیم نہیں کیا جا سکتا اس سے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے ان کی تقسیم میں میں یہاں جانا نہیں چاہتا لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اختلاف پیدا ہوا لیکن وہ اختلاف حل بھی ہو گیا بساقت ایسا ہوتا تھا کہ اختلاف پیدا ہوتا تھا وہ اختلاف برکر آگی ہے اور ہمیں ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مختلف رائعوں کو آگے تم بھی صحیح تم بھی صحیح آج تو ہم نانتے ہیں کہ نہیں تم ہی غلط ہو میں ہی صحیح یہ مانا یہاں تصبر ہے جو میں کروں وہ صحیح جو آپ کریں وہ سب غلط یہ جو فکر پیدا ہو گئے یہ مثال کے طور پر صحابہ اکرام ایک غزوے کے لیے جا رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قدایت کی کہ دیکھو تم جا رہے ہو اور تم نے جا کر نمازِ عصر وہاں جا کر پڑھنی ہے بن فریضہ میں تو وہاں جا کر نماز پڑھنا یہ حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پہنچنے میں دیو ہوئی نمازِ عصر کا وقت درمیانی ہو گیا رابی راستے میں تھے تو اب کچھ لوگوں نے کہا سب سے مقرارہ پڑھنی ہے انہیں پہنچنے میں کتابہ موضع ہے قرآنِ حکم ہے کہ نماز کو اپنے وہ پرارہ وقت پڑھنی ہے یہاں ہم نماز اپنے پرارہ وقت پڑھنی ہیں باز نے کہا کہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم وہاں پہنچ کر نماز پڑھیں اب یہ دو رائے ہیں کچھ لوگوں نے نماز وقت مقرارہ پر پڑھنی اور کچھ لوگوں نے ظاہری الفاظ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عامل کیا اور وہاں جا کر نماز پڑھنی اور اس کے بعد جب واپسی ہوئی تو واپس آنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ یہ اختلاف ہو گیا تھا کچھ نے مہین نماز پڑھنی وقت پر اور کچھ نے مہا جا کر نماز پڑھنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے بھی ٹھیک کیا تم نے بھی ٹھیک کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ دور آئے درست ہو سکتی ہیں بائی اپنا تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اختلاف کی صورت صحابہ کرام کے دور میں ہمیں نظر آتی ہے لیکن وہاں چند شرطیں نظر آتی ہیں ان شرائط کو ہم نے نظر انداز کر دی یہ شرائط کیا ہے اختلاف کی ان کو تو میں بعد میں بیان کروں گا لیکن ایک چیز اور میں یہاں ذکر کرتا جائیں کہ ہم اختلاف کو سمجھنے کے لیے ہمیں افتراف کو بھی سمجھنا ہوگا ایک چیز ہے افتراف افتراف کو تو قرآن مقین نے بلکل شروعی سے بلکل منع قرار دے دیا کہ کہ اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھام لو اور دین میں تفرقہ پیدا نہ کرو یعنی وہ اختلاف جو آپ کو فرقوں کے اندر تقسیم کر دے وہ اختلاف قابل مضمت ہے قابل مضمت نہیں ہے اس سے بجنا چاہیے اور اختلاف اگر نہیں ہے تو ایک اختلاف رائے ہے ایک رائے کا اظہار کرنا ہے تو اس رائے کے اظہار میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے ایک بشرت پیدا ہوتی ہے اور بعض علامانے اختلاف رائے کو علم بشرت کا نام بھی دیا ہے دوسری چیز اختلاف کے ساتھ ایک انحراف اور تحریف بھی ہے انحراف اور تحریف کو قرآن میں تین نے رج کر دیا ہے اور قابل قبول قرار نہیں دیا کہ آپ اور اللہ اور اس کا رسول یہ تین دے کرائیں ہیں اللہ کی جانب سے اب آپ اس دین کے اندر تحریف کرنا جنوب کر دیں جیسے یہ یهود و نصارہ نے کیا کہ یحرد فونالکریمہ اللہ تعالی کے دین کے اندر تحریف کرنا شروع کرنے اور اپنے خادشات نفس کے متابق اس کی تعبیر اور تشریح کرنے لگے ایسا لوگ کرتے ہیں بدین زمانے میں کی کیا اور آج بھی لوگ کرتے ہیں آج بہت سے لوگ میں سبھلے کہ آپ کو وہ کہیں گے کہ نہیں یہ شراب وہ اس زمانے کی بات ہے وہ شراب بس ٹھیک ہے انگوری شراب کو منع کیا گیا ہے باقی دوسری شرابی میں ہیں کی لینے تو دور حیرت ہیں اس قسم کی تعبیل کرتے ہیں یہ تعبیل مردود تعبیل ہیں اس کو کبھی اہلیرین نے مبور نہیں ہے آپ سود کے بارے میں دیکھ لیجئے سود کے بارے میں بہت سے بات لوگ یہ کہیں گے کہ جی وہ سود اس زمانے کا اور ہوتا تھا وہ سود واقعی حرام ہیں لیکن یہ بینکوں کا سود یہ سود کو اب حلال ہے اس کے بغیر کا ایک نظام چل نہیں سکتا یہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اس کو بھی کبھی کہہ لیجئے میں قبول نہیں کیا بلکہ آج تو جو ویسٹرن ایڈنومسٹ ہیں وہ بھی اس کو قبول نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کہ صدیوں بلا شروع نظام مسلمان چلا گیا ہے ایک بڑا مالی نظام بھی تو دیا نا یہ تو نہیں تھا کہ مسلمانوں کی سلطنت تین یا چار کونڈینٹ میں پھیلی سی تھی اور اس کا کوئی مالیاتی نظام نہیں تھا مالیاتی نظام تو تھا لیکن وہ مالیاتی نظام سود پر مامنی نہیں تھا سود فریقہ تو بہران یہ بتانے کا مقصد ہی ہے کہ تحریف بھی کی بھی اجازت نہیں افتراف اور تفریق کی بھی اجازت نہیں ہاں افتلاف کی کچھ شرائط کے ساتھ اجازت ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ افتراف کی لیے شرائط کیا قرآن حقیم میں قرآن حقیم میں آپ دیکھیں گے کہ افتلاف کے بارے میں جو آیا ہے کہ ایک کو اخلاص جو ہے یہ ایک سب بالکل بنیابی شرط ہے کہ اخلاص کے بغیر آپ جو رائے دے رہے ہیں اس رائے کی کوئی اہمیت نہیں آپ مخلص ہونے چاہیے اور مخلص وہی ہوگا جو کوئی تقدر نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ کہ آپ میں آجزی ہے آپ میں انکساری ہے آپ اسرار نہیں کریں گے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو تربیت دینے کے لیے وصافات اپنے رائے پر بھی شار نہیں آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ اعزاب کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اسٹرونگ قبائل سے مزادرات کیے اور ان کو نیوٹرل بنانے کے لیے انہیں پیشکش کی کہ مدینہ کی پیداوار کا کچھ حصہ ہمیں دے دیں گے تم اس جنگ سے نکل جاؤ اور غزوہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ تھا کہ اگر یہ نیوٹرل ہو گئے یہ نکل گئے تو ان کے نکلنے سے جو احزاب جو ایلائنسز ہیں انہوں نے جو گھیراؤ کیا ہے نفسی آگی طور پر ان کے اندر بھی کمزوری پیدا ہو گی اور یہ جو مدینہ کا حصار کیا ہو گا ہے انہوں نے یہ حصار ٹوٹ جائے گا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رائے لیکن آپ ایسے معاملات پر اپنی رائے کو یہ پوز بھی نہیں کیا کرتے ہیں آپ نے مشورہ کی دیکھیں مشورہ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے مشورے پر یہ سعجی بن عربادہ اور سعجی بن نماز کو جلایا اور ان کے سامنے یہ رائے رکھی انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو دور جاہلیت میں بھی کسی کو گردنٹی آیا تو یہ اب ایمان لانے کے بعد اسلام لانے کے بعد کوئی وہ دیں گے ید دیں گے تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ ابھی مسلمانوں کے عزائیں مضبوط ہیں مسلمانوں میں کمزوری نہیں آئے چنانچہ وہ جو ایک رائے بن رہی تھی اس رائے کو ترد کر دی آپ دیکھئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تردیہ دی کہ ٹھیک ہے ایک مختلف رائے آتی ہے تو اس مختلف رائے کوئی اوپر اور فکر کرنا چاہیے اس سے مختلف ڈائیمنشنز ہوتے ہیں مختلف ڈائیمنشنز جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں اور پھر ایک بہترین رائے تک پہنچنا ممکن ہو جاتا ہے تو یہ آپ کو نظر آئے گا کہ اختلاف صحابہ اکرام میں بھی ہوتا رہا اختلاف تابعین میں بھی ہوتا رہا اور اختلاف سب تابعین میں بھی ہوتا رہا تو اختلاف کے لیے ایک تو کنڈیشن یا شرط آگے کہ انتہائی مخلص ہونا چاہیے مخلصانہ اگر رائے نہیں ہیں تو وہ رائے محمود نہیں کہلاتی رائے مضموع کہلاتی دوسرے قرآن حقیم نے دو باتوں کی طرف اور توجہ دلائے ایک یہ کہ اختلاف رائے کے ساتھ ساتھ وہ آپ ان کی دنیا پر بات کر رہے ہیں ایک چیز جس کے بارے میں میں گفتگو چل رہی ہے اور مجھے اس کا کھول علم ہے تو میں اس کے پر رائے دینی کا اہلی نہیں نہ مجھے بھی سوچ لینا چاہیے کہ مجھے رائے نہیں دی نہیں چاہیے مثال کے طور پر اگر فرز کر لیجئے تو ربیٹا پاکستان کوئی بمکڑا ڈین بنانا چاہیے اس ڈین کے بارے میں ایک پرٹیکلر ایریا کا سروے ہو رہا ہے اور وہاں کی رائے نہیں جا رہے ہیں کہ یہاں کی سوائل کیا ڈین کیلئے مناسب ہے یا نہیں یہاں میری رائے شاید اہمیت نہیں رکھتے ہیں اس لیے کہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں تو بھم بھم آجانے کے بعد پھر آپ ایک کام میں قصد لینا چاہیے اور جو اس ڈین کے آدمیوں میں اگر معاملہ دستور کا ہے اگر معاملہ قانون کا ہے اگر معاملہ افکام کا ہے تو اس کے معاہرین کی رائے اوگل کی جائے گی اور اگر معاملہ دب کا ہے یہ اہم آج ہے کہ دب کا ہے کہ ماہیرین کی رائے انجینئرین سے تعلق ہے تو انجینئر کی اور معاشیات سے تعلق ہے اس کا تو ماہیرین معاشیات کی رائے دنے وہ اس کو اہمیت دی جائے تو انسانی چیزوں کو دیکھنا ہوگا لیکن بمبادی ماہ جاہاں ہم ملڈی علم کے اندر صحیح فیرس کبوری میں تو یہ بچڑی ہے یقیناً آپ نے دیکھنا ہوگا کہ النام کی کتاب کیا کہہ رہی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتِ نیبہ کیا ہے دوسری شرط تیسری شرط یہ ہے اخلاص علم اور تیسی چیزیں دلی آپ جب کوئی بات کہیں چاہے آپ علم کی دنیا پر کہہ رہے ہیں آپ دلی کے ساتھ بات کریں کہ بے دلی بات نہیں کریں کسی بھی قرآن حقیق کہتا ہے مبادی ماہ جاہاں ملڈینا جب بڈینا اور علم دونوں آ جاتا ہے اور اس کے بعد بھی عالمی تسلیم نہیں کرتا ہے تو پیچھے کیا چیز ہوتی ہے وَغْيَمْ بَيْنَهُمْ تاثبات ہیں وہ تاثبات ہوتے ہیں نفرتیں ہوتی ہیں حقارتیں ہوتی ہیں تکبر ہوتا ہے کسی بنیاد پر ان انسان جلے اس اختلاف کو قرور نہیں کرتا تو کس لیے ہمارے فقہاں نے اختلاف کی دو قسمیں بیان کی ایک اختلاف محمود ہے وہ مطلوب ہے وہ باعث رحمت ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے ان کی رحمت کا وہ مظہر ہے کہ ہم علم کی بنیاد پر اخلاص کی بنیاد پر دلیل کی بنیاد پر ایک رائے دیتے ہیں اور اس رائے کا ہمیں حضرت کی ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مشتہم ایک رائے لے کر آتا ہے ایک اجتہاد کرتا ہے اور اس اجتہاد میں صحیح نہیں جب پر پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کو دو پر آجا کرتا ہے لیکن اگر ایک مشتہم اجتہاد کرتا ہے اپنی بھرپور کوشش کرتا ہے لیکن انسان ہے اس سے بلتی ہو جاتی ہے تو اگر بلتی ہو جاتی ہے تو کمپیل سے سباہ دیتا ہے تو اس وجہ سے اب ہمیں اس کی طرف کو آنا ہوگا اس کو قرور کرنا ہوگا اور صحابہ اکرام اور خود فقہ اکرام اب آپ یہ دیکھئے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافی رحمت اللہ علیہ اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ گیر فقہ امام مالک رحمت اللہ علیہ اور امام ابو حنبل رحمت اللہ علیہ یہ بھی رائے کے لاتے تھے یہ بھی اجتحاد کرتے تھے لیکن اس اجتحاد میں کبھی انہوں نے اس پر حصرات نہیں کیا کہ میری ہی رائب ہے وہ قرآن و سنت کا دردر یا قرآن و سنت کا دردر کسی ہی رائے نہیں رکھتی اللہ اور اس کا رسول ان کی بات تو بالکل واجب الیطاعت ہے وہ اٹل ہے اس پر تو عمل کرنا ہی کرنا ہے دوسرے جو لوگ ہیں ان کی رائے کو دیکھا جا سکتا ہے غور کیا جا سکتا ہے ان کی رائے میں سے کسی کی رائے کو دیا جا سکتا ہے کسی کی رائے کو ترک کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے بھی کچھ اصول ہے کہ ہم نے کس رائے کو لینا ہے اس کے بھی کچھ اصول ہے کس رائے کو ترک کرنا ہے اس کے بھی کچھ اصول ہے لیکن یہ بات ہمیں اچھی طریقہ پر ذہن میں رکھ لیتی جائیے کہ رائے کا ایک اختلاف بڑھے یہ اختلاف ایک رحمت کی صورت میں آجاتا ہے اختلاف رائے میں صحابہ اکرام دو اصولوں کو اور پیش نظر رکھاتا تھا ایک اصول یہ تھا کہ امت مسلمہ کی محطت پاما آتا اختلاف رائے کو رکھا ہے اس نے اختلاف رائے میں امت کی محطت کو کیا رکھ رہا ہے اور بزاؤں کا مسلح ایک ایسی ہوتی ہے کہ اس کی خاتر بمسی چیزوں کو طرف بھی کر دیا جاتا ہے مثال کے طور پر بڑی اہم واقعہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بیت اللہ کو منہدن کر کے اس کی نئی تعمیر کرنا چاہتے تھے کہ اس بیت اللہ کی تعمیر حضرت ابراہیم عوائد ابراہیم کے مطالب کر دی جائے لیکن آپ نے یہ فرمایا حضرت آئیشت سے کہ تمہاری امت اور تمہاری قوم ابھی دور جائمیت سے پریب نہ ہوتی تمہیں یہ کام کر دیتا ہے لیکن میرا خالق ہے کہ مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قباری ابراہیم پر تعمیر کر دیا ہوتا بیت اللہ کو تو دیکھئے آج بیت اللہ کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ جا کر نماز پڑھ لیتے ہیں اس کے اندر نماز پڑھ لینا ایسا ہی ہے جیسا بیت اللہ میں نماز پڑھ لینا ہے اگر وہ آج کھلا ہوا نہ ہوتا تو شاید مجھے اور آپ اس میں نماز پڑھنے کا موقع نہ ملتا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی رحمت کا مسہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تعمیر نہیں کی اور وہ ہی پرانی تعمیر بات کی تعمیر آج تک چلی آ رہی ہے کہ یہ اس پسل کی تعمیرات چلتی رہتی ہیں یہ تصورات چلتے رہتے ہیں ہمیں ان سب چیزوں کو سمجھنا چاہئے اور حضرت ابو وقر وآلہ تعالیٰ صحابہ اکرام کے بعد تابعین اور تابعین کے اندر آپ یہ دیکھئے کہ سات سو قہائے مدینہ پیدا ہوتے ہیں ان سات سو قہائے مدینہ میں رائے کا اختلاف ہوتا تھا لیکن یہ آپس کی محبت آپس کا تاجب ایک دوسرے کے ساتھ تاجب ہوتا ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے یہ تو صدی ہو جاری رہا یہ تو ہمارا آج کا انمیہ ہے کہ آج کا انمیہ یہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہم نے تاثبات کو غالب کر لیا ہے اور علم کو اور دین کو نظر انداز کر لیا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر یہ تخت کا تو پیدا ہو گیا ہے لیکن جس اختلاف کو ہم محبود کہتے تھے یا وہ اختلاف جس کو ہم رحمت سمجھتے تھے وہ اختلاف آج ہمارے اندر ختم ہوتا جا رہا ہے صحابہ اکرام کے بعد آپ دیکھیں کہ فوپاہ کا اس اختلاف کو بھی وہ امت نے ہمیشہ رحمت سمجھا کہ بساوقات مشکلات پیدا ہو جائیں اور جب مشکلات پیدا ہونی ہیں تو آج بھی ایک فطحی مسلک کے ماننے والے اپنے فطحی مسلک کو چھوڑ کر جو صرف اختی مسلک کی طرف آتے ہیں آنے والے خود پر رسدیر میں احناف کو دیکھتے ہیں احناف کو اپنی رائے چھوڑنا پڑی تھی کہ ایک بڑی میٹنگ ہوئی ایک اجتماع ہوا پر رسدیر میں علماء تھا کہ یہاں ایک سنسلہ ارتداد کا خوادیم میں جب پیدا ہوا تھا کہ جس کا شوہر غائب ہو جائے وہ نوے سال تک بھی کہا نہیں کر سکتی نوے سال کے بعد کرے اب اگر ایک عورت حضور ہے وہ چودہ سال کی یا پندرہ سال کی یا اٹھارہ سال کی ہے وہ نوے سال تک کہاں انتظار کرے گی وہ چند سال انتظار کرتے کیوں نہ شادی کر لے تو اس کے اوپر علماء نے مفق مالکی کی رائے کو کہ چار سال تک اس کا انتظار کیا جائے گا جس کی تلاش کی جائے گی جب یہ یقین ہو جائے گا شاید وہ نہیں آ سکتا یا اس دنیا میں زندہ نہیں ہے تو چار سال کے بعد اس کا نکاح کیا جا سکتا ہے اس رائے کو اختیار کیا یہ ایک رائے حال رہے بھی موجود یہ ایک بڑے امام امام مالک کوئی معمولی امام بہت بڑا مقام ہے اتنا بڑا مقام ہے کہ ان کا نام آتا ہے تو جذبات احترام دل کے اندر پیدا ہوتے ہیں اور خاص طور پر میرے دل میں بڑا احترام ہے ہی امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد میں بیٹھ کر مسجد نببی میں ساتھ عمر درست دیتے رہے اور ان کا ایک مشہور جملہ تھا کہ کننن یقبل قولہ و یکرہ ہر شخص کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے کرت بھی کی جا سکتی ہے انداصرہ میں وہ حاضر خلق سے اس قبل میں جو سوئے پہ ہیں ان کی رائے کو جذرہاً آسکتا ہے یہ جملے بڑے ادھامی قسم کے جملے ہیں ایک دفعہ انہیں سزا کی بھی لے جا رہے تھے اب ایک فقی کی نظر تو دور تک ہوتی ہے انہیں نے ایک فتوہ جانی کیا تھا جس فتوے کا اثر حکومت حق پر نہیں پڑتا تھا وہ فتوہ یہ تھا کہ اگر کسی شخص نے بجب کسی کو مجبور کیا ہے کہ اپنی بیوی کو وہ طلاب دے گئے تو اس کی طلاب ہو جائے گی یا نہیں تو وہ طلاب مقرح اس کا مسئلہ کھڑا دیا امام مالک نے کہا کہ طلاب مقرح کی کوئی حیثیت نہیں وہ طلاب واقع نہیں اچھا یہ ایک اصول تھا کہ اگر طلاب مقرح واقع نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ کہ بجب جو بھی کام کرایا جائے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں لہذا اگر آپ نے جبرنٹ بوٹ گے لیا جبرنٹ بیعت لے لی تو وہ بیعت بھی غیر معصر ہو جائے ہتم ہو جائے تو اس لیے حکمرانہ ان کو سزا کے لیے جا رہے ہیں ہاتھ پاؤں باز لیے ہیں اب دیکھئے جب سزا کے لیے جانا ہے تو اس وقت امام محمد امام مالک کے جملہ کہتے ہیں بڑا اندہامی جملہ ہے کہ من عارفنی فقد عارفن جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِ فَلْيَعْرِفْ جو نہیں پہچانتا ہوا پہچان لے انا مالک ابن آنس میں مالک ابن آنس ہوں اقول انہ طلاق مکرہ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ طلاق مکرہ کی کوئی نسم ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ان کی رائے ایک اہم رائے ہیں اور کیا امام مالک نے اپنی رائے سے رجوع نہیں کیا بے شمار رائے آپ کو ملیں گی اختلاف رائے دے گا امام ابو حنیفہ میں اور ان کے شاگردوں میں اور آپ کو میں یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ ساری فٹ اینفی کے اندر دس پار فیصل ہوں گی امام ابو حنیفہ کیا باقی تلکی شاگردوں کی رائے اختلاف شاگردوں نے کیا تو اختلاف رائے تو رحمت تھا اور اس کو وہ قبول کرتے تھے انکریج کرتے تھے تو ہمیشہ ایک اچھا صحیح الفکر عالم جو ہے وہ اختلاف معمود کو انکریج کرے گا جس کے پاس علم ہوگا جس کے پاس اخلاف ہوگا جس کے پاس قلیل ہوگی اس کے اختلاف کو انکریج کیا جائے امام شافی رحمت اللہ علیہ یہ کوفہ تشریف لاتے ہیں اور کوفہ تشریف لاتے ہیں تو نماز امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق پڑھتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں کہ امام شافی آپ نے یہاں رفیل یدین نہیں کیا عامی بن جار نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس فتیر سے شرم آتی ہے اتنا بڑا فتی ہے تو بتانے کا مقصد نہیں یہ ان لوگوں کی دلوں میں تو ایک دوسرے کا بڑا اقترام تھا ایک دوسرے کے بھی بڑی عظمت تھی ایک دوسرے کی رائے کا اقترام تھا ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ ان کے سماجی اور معاشرتی تعلقات ہوتے تھے ان تعلقات پر کوئی اثر نہیں پڑھتا تھا لیکن آج ہماری صورت یہ قیدہ ہو گئے کہ ہم نے اس کے افتلاف کو اصل میں اس رحمت کے جذبے کو جو پیچھے ہیں اس کے اس رحمت کو ہم نے نظر انداز کر دیا یہ تو پوری رحمت ہے رحمت اللی العالمین کی رحمت ہے اور پھر یہ دے جائے گی آپ کو اللہ وقتہ لا شریف تک کہ اس کی رحمتوں کا مظہر ہے کہ انسانوں کو اس نے یہ دیا تاکہ وہ اپنے انٹیلیجنس کو اپنے انٹیلیکٹ کو اپنی ذہانت کو اپنی فراست کو استعمال کر کے نئی نئی سوچ نئی نئی فکر لے کر آئے دین کو قائم کرنے کے لئے اس کا اصل مقذب دین ہے دین کی عظمت اور بالا دستی کو قائم کرنا ہے دنیا کے اندر ہم نے ایک ارتقاء کو کرنا ہے کو علم کے بغیر نہیں ہو سکتا ہم نے یہ جو تقسیم کر دی ہے نا ایک تو قرآن حکیم نے ہمیں سب سے زیادہ جو فرد پر آ دیا کو علمی ہے علم سے پڑھ کر کوئی فریضہ نہیں ہے علمی سے پڑی کا آغاز ہوتا ہے اقراف سے اور یہ قرآن ہمیں پڑھنے کے لئے کرا گیا ہم پڑھتے ہی نہیں ہماری ریڈنگ حیفٹ ہے وہ بالکل نہ ہونے کے برادر کتابیں بھری پڑھے رہتی ہیں لائیڈریلی کے اندر پوچھیں لائیڈریلی انصاف سے کہ کتنے لوگ آتے ہیں مجھے اتفاہ موقع ملا کہ میں سروی کروں ہم سب دعبے کرتے ہیں کہ ہماری محبتوں کا مرکز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی آپ کا نام آتا ہے وہ بلکہ اندر ایک عجیب قیفیت پیدا ہو جائے آتی ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ میں سروی کروں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھی صیرت طیبات آپ کتنے لوگوں نے مطالعہ دی ہم نے انتفاق کی اتفاقی اتفاقی سو پڑھے لکھے ہو اور ان سو لوگوں سے جب ہم نے سروی کیا تو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جا تو کبھی اخبار میں کوئی ایسا ہی صحیح مضمون آیا ہوگا وہ کبھی پڑھ دیا ہوگا یا صیرت کو کبھی مضمون کو سن دیا ہوگا کسی باعث سے مسجد کے اندر لیکن کوئی اتھنٹیف کتاب مجھے صیرت کی کوئی نہیں بتا سکا کہ جو اس نے من اولی میلہ اولی پڑھ دیا اسی طرح ہم پڑھتے کہا صیرت کو تو ہم جانتے لیں صیرت کو اگر ہم جان لیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اختلاف ہمارے لئے رحمت بن جائے تھا اور اس اختلاف کی حقیقت کو ہم جب سمجھ جائیں گے تو اس اختلاف کی وجہ سے نہ ہمارے دلوں میں حسد پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں مسلمان بنایا وہ اسمہ کو مسلمین اس نے تمہیں مسلمان بنایا اور یہ دیکھئے برے صدیر کے اندر کوئی شاید بڑھیں تفریر تو ہو لیکن انگریز کے آنے سے پہلے برے صدیر میں مسجدیں اور مساجد اور مقاطب علم دلیں یہ برے صدیر میں انگریز کے آنے کے بعد شروع ہوا ہے کہ مسجدیں ہماری علق ہونے لیں گی پہلے چھ سکتے کہ مسجد اللہ کا گھر ہوتا تھا اب مسجد جوہے واللہ کے گھر نہیں رہی وہ مسارک کی مسجدیں لگتے ہیں کہ یہ فلا مسلک کی مسجدیں یہ فلا مسلک کی مسجدیں مسجدیں تو مسلمانوں کی ہوتی تھی اور ان سے بڑھ کر اس سے بڑھ کر بہتر انسان کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر ایمان رکھے اور اپنے آپ کو صرف مسلمان نہیں تو ہم مسلمان ہیں مسلمان پیدا ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت مسلمہ بنایا تو ہم کدھر بھاگے چلے جا رہے ہیں کدھر دوڑے چلے جا رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بکار رہے ہیں ہمیں کہ لوگوں میری طرف آؤ اور ہم حضور کا دعوان کرو کر ادھر سے ادھر کھٹک دے کر رہے ہیں اور جتنا بھٹیں گے اتنا ہی گمرائی کی طرف بڑھتے چلے جائیں گے جتنا ہمیں اجتماعی اتائیگی جتنا ہمیں بہدت پیدا ہوگی جتنا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق پیدا ہوگا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق پیدا ہوگا اتنے ہی ہمارے یہ اختلافات جو تفرقی کیسوں سے پیار کرتے چلے جائیں گے یہ ختم ہوتے چلے جائیں گے اور ان کو ختم کرنا مقصود ہے اختلاف نہ ختم ہوگا نہ ختم کرنا مقصود ہے بہرحال یہ چند باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا تھا معلوم نہیں کہ میں اپنی بات آپ کچھ سر تک مہتا چاہتا ہوں یہ وقت چونکہ قدیر ہے کچھ شاید سوال و جواب بھی ہوں گے بڑھنا ہوت پاس میں بہت بہت شیئی سی اینڈو میں کٹنا چاہتا تھا واپنے دعوانے انہیں ہم دلیسی جائے دیمی سوال 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 کسی کے پاس رہا ہے موضوع کے مطلع موسیقی 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 ہم دین کے بابن ہیں مسلک کے بابن نہیں ہیں اچھا اس میں ہوتا یہ ہے کہ کچھ ہر مسلک کے کچھ اپنے اصول نہیں ہیں بساوہ فات ایسا ہوتا ہے کہ ان اصولوں کو سمجھے بغیر ہے بھیزرٹ ہی جب ہم ادھر اتر آتے ہیں تو ہم ان اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اگر کوئی ان اصولوں کو سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے تو اسے دکھتا ہے کہ یہ رائے آقرابلل حدیث ہے کہ اس رائے گلتی آت کر سکتا ہے پورا کا پورا وہ شافی رائے گلتی آت کر لیتا ہے آپ دیکھیں کہ پیشمار شافی فقاہ کو ملیں گے جنہوں نے امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ کہا ہے کہ سارے کے سارے لو ہم سب لو ان کے سامنے حیال کی حیثیت رکھنے پھرک ہیں آپ ہی دیکھیں بردس غیر میں ڈاکٹر حمید الڈام ایک بہت پڑے سکالر گلت رہے ہیں مسلکاً وہ فقی مسلک کے لیتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ کے بارے میں تعلق انہوں نے بردسی کی کاملی تھی امام ابو حنیفہ کی اپنی آزمت ہے جہاں تک رائے کا تعلق ہے اس رائے کو دیکھیں آراز ہوں نے نا ہر رائے کے پیچھے ایک دلیل بھی ہوگی ہے اس دلیل کو اور اس دنبات کو سمجھنے کی جس میں صلاحیت ہے بکھی کہ وہ ایک فیار کر سکتا ہے انگیر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صاحب کچھے لوگوں کا فیار ہے کہ اس وقت تک جب یہ فقاہ کا دور تھا یہ سارے دیسے ہیں اس طرح کنفائلین اس طرح اس وقت پہلا کر سکتا ہے اس لئے آج بھی دور میں کون کو فالو کرنا ذہو نہیں ہے ہمارکا کیونکہ دیسوں میں سارے ہم کنفائل ہیں اس کے ہم خود وہاں سے احض احض کھا سکتے ہیں اس لئے کیا ہے؟ ہاں ٹھیک ہے یہ تھوڑا سا ہم اپنے فقاہ وہ ایک مرور زمانہ جسار ہمارے اپنے جو مقام نے دیا نا وہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہ بھی ہمارے لئے پائیں ہو لیں ایسی چیز نہیں ہے لیکن فقاہ جو استدلال اور استنباد کرتے ہیں اس استدلال اور استنباد کے کچھ اصول ہیں کوئی قرآن حکیم سے کر رہا ہے مثال کے طور پر آپ کو دو یا تین فقاہ ملیں گے تینوں یا تینوں قرآن حکیم سے استدلال لکھیں گے اب کوئی چیز اشارہ سے نہیں ایک جگہ قرآن حکیم ہے کوئی اشارے کو اس اسلوپ سے سمجھ رہا ہے کوئی اشارے کو گزرے اسلوپ سے سمجھ رہا ہے تو استدلال اور استنباد کے این طریقوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہ اہمیت رکھتے ہیں واقعی اس کے اندر کوئی ایسی کو پڑی بات نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے ہیں یہ فقاہ کے زمانے میں احادیث کا زفیرہ آج بھی موجود ہے آج ہم نے آجے سامنے بہت زیادہ مربوط انداز میں وہ زمانے کے اندر اتنا مربوط نہیں تھا اس کے اندر پھر احادیث کے بارے میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں ایک ہی امام مہدیفہ کو دیکھیں آپ ان کے نظر بھی کوئی دلیل حدیث سے لے رہے ہیں امام شافی بھی حدیث سے دلیل لے رہے ہیں اب حدیث پر معیار کو پرکھنے کے لئے اتنی احتیاط آتا ہے کہ کون سی حدیث زیادہ آتھنٹک ہے آتھنٹک پرار دینے کہ منحہ جو رسالی میں ان کے بارے میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس قسم کی چیزیں ہیں اس وجہ سے اس میں زیادہ رکھ پڑ رہے جائیں رائے ہیں آپ کو یہ پتا چل رہا ہے کہ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہمیں اس کی رائے اس حدیث کے کوئی تائید میں کچھ اور احادیث بھی آ رہی ہیں وہ زیادہ آتھنٹک ہیں وہ بندے ہی ہیں تو اس رائے کو احتیاط کیا جا سکتا ہے یعنی آپ کیوں دیکھ لیتے ہیں کہ یہ تو مسالک ہیں فقی مسالک یہ چار ہی کے اندر محبوب نہیں ہیں یہ چار کے علاوہ اور بھی بہت سے فقی مسالک ہیں یہ فقی مسالک بائنڈن ہیں لیکن یہ انہوں نے ایک رائے قائم کی ہے جس طرح ایک ایکسپرٹ لائر یا دستور کا مائد ہوئے وہ اس کی تعبیر اور تشریح کرتا ہے انٹرپیٹیشن ہے انٹرپیٹیشن اس کی انٹرپیٹیشن کو آپ بہرحال تسلیم کرتے ہیں عدالتیں تسلیم کرتے ہیں اسی طرح یہ لوگ ایکسپرٹ ہیں ان کی ایکسپرٹ رائے کو لوگوں نے تسلیم کیا ہے وہ یہ حصیت ہے سر اس میں ایک امیلت سوال آگیا اب کیا یہ ضروری ہے کہ آج کے مسلمان کو کسی مسئلک کے ذریعے ہیں میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان میں نے مسئلک کو پڑھا بھی نہیں لیکن کیوں کہ میرے والد صاحب اس مسئلک پہ درے ہیں نہیں محض اس لیے کہ میرے والد جیسا کہ اِنَّا بَجَدْرَا یہ ہم نے خود دیکھتا ہے کہ صحیح چیز کیا حصول علم ہمارے لئے فرض ہے اب حصول علم میں بساوقت ہوتا ہے کہ ہمیں کسی عالم پر پورا اعدمات ہوتا ہے تو یہ سب کرتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے سب اہل علم ہی سے پوچھتے ہیں اور قرآن اینجید میں ہمارے لئے لئے یا تو آپ اس لیبل پر پہنچ جائیے تو ٹھیک ہے بہت اچھی بات اگر آپ اس لیبل پر نہیں پہنچیں تو کسی بابل عمل صاحب علم و عمل انسان سے اگر آپ پوچھ کر اس کی مطابق عمل کر لیتے ہیں تو اس لیبل کو ہے وہ ٹھیک ہے وہ ٹھیک ریڈیو کو کنسلٹ کرنے میں بھی ذرا استعمال ہو جائے کسی اپنے خود کتابیں پڑھ کے اور سمجھ کے بھی کوئی ڈیسیشن میں پہنچ جائیں سمجھ لیں بے سب سمجھ کریں یہ سوال کسی نے کیا ہے اچھا سوال ہے یہ جمعہ قرآن جمعہ درمین قرآن کے بارے میں مالغینِ زکاة کے بارے میں ام باس چیفوں کے اندر افتلاف جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا لیکن ایسے بھی کچھ مسائلہ آپ کو مل جائیں گے صحابہ اکرام کے دور میں جن میں ایک افتلاف رہا ہوں اکثریت میں ایک رائے پیاد کر لی تو بساوقات اکثریت کے رائے پیاد کرنا ہوں تو ضروری نہیں ہے کہ افتلاف ختم ہو جائے لیکن افتلاف بساوقات برقرار ہی رہ سکتا ہے لیکن ہم نے عمل کرنا ہے تو عمل کرنے کے لئے ایک دیسیشن پر پہنچنا ہوتا ہے اور جب ایک فیصلہ کر لیا جاتا ہے تو اس فیصلے کے مطابق عمل کرنا ہوتا مثال کے طور پر یہ تمام فقاہ نے رکھا ہے کہ بضائے قاضی جو ہے وہ فائنل ہوتا ہے بضائے قاضی فائنل ہوتا ہے جب جج دیسیشن دے دے قانون کے بارے میں اس قانون پر عمل کرنا ہے پھر حنفیت بے ختم شافریت بے ختم مالکی ہے جو قانون آگیا ہے اب اس کے مطابق عمل میں عمل کرنا ہے ہو سکتا ہے میری اپنی رائے میں ہنفی رائے زیادہ بہتر شافری رائے زیادہ بہتر ہو مالکی رائے زیادہ بہتر ہو ہنبلی رائے زیادہ بہتر ہو لیکن حیصلات عمل اس پہ کرنا ہے جو ملک کا قانون مالکی رائے مالکی رائے زیادہ بہتر ہو میری امت میں بھی فرقے ہو جائے فرقے مطلوب نہیں ان کی مضامت کی گئی ہمیں فرقوں میں میں نہیں بٹنا اس طرف ہم نے نہیں جانا ہے لیکن یہ جو امیلکسول آرہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اس کے لئے آپ کو اپنی عقل اپنی فہم اپنی ذکاوت اپنی ذہانت اپنی فناست ان سب کو استعمال کر کے خالصت ان اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے آپ نے قبول کر لیا لوگوں نے تو سب یہاں پر اگر قبول نہیں کیا آپ سے ہو سکتا ہے بہتر دلیلیاں ہیں تو آپ ان کی رائے کو قبول کر لیجئے اور یہ لرنگ پروسس ہوتا ہے میں ایک رائے دیتا ہوں میں ایک دلیل دیتا ہوں آپ میری رائے اچھے اختلاف کر کے آپ دوسری دلیل لے کر آتے ہیں تو مجھے لرنگ کا موقع مل رہا ہے یہ آپ کی دلیل پر آپ نے بہت ہو ہو سکتا ہے میں آپ کی دلیل کو قبول کر لوں یا پھر میں آپ کو کنونس کر لوں کہ نہیں میری رائے جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہے اور آپ میری رائے کو قبول کر لیں جب افلاس ہوگا تو یہ اختلاف زیادہ سے بترار رہے گئے سیرت پر لکھی گئی کوئی کتاب آپ راظرین کو ریکمینٹ کریں سیرت پر وہ بے شمار لوگوں نے کام کیا اور میرا خالق رحمت اللہ عالمین کی جو سیرت ہے اس پر آپ کام کرتے چلے جائیے نئے نئے پہکوے سے سامنے آتے ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ اللہ تعالی نے کیا مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی آئے جاتا ہے تو اس میں آپ قدیم کتابوں میں آپ سیرت النبی حشان ابن حشان کی پڑھیں اس کی عبدو ترجمہ بھی موجود ہے عبدی ترجمہ بھی موجود ہے عبدی میں موجود ہے نئے لکھنے معلوم ہیں شبری رحمانی کی اور سید سلیمان نبی کی سیرت النبی بہت اچھی کتاب ہے بعد میں بھی لوگوں نے سیرتِ مصطفیٰ کی سزیہ والنبی کے نام سے اور بہت سیرت کی کتابیں آ رہے ہیں پچھلے دنوں ایک کام مجھے ایک ترجمہ بچو نے یہ دلائے کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ انسٹیٹوشنز قائم کیا ان انسٹیٹوشنز پر ہم نے کام نہیں اس پہ بھی کام کرنے کی جوڑکورت ہے ہم نے زیادہ ترجمہ دی عبادات پر بہت مہام ہے عقائد پر یقیناً بہت مہام ہے جہاد کے اوپر قائم پر آداب پر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھا دیتے ہیں کیسے پیتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسٹیٹوشن قائم کیے وہ انسٹیٹوشن پر بھی کون کام دیں تو اس پر میں نے ایک کام کیا تھا کسی کو دلچسپی ہو تو اہد رسالت میں معاشرہ اور مندقت کی تشکیر اس نام سے ہے اس میں بہت سے انسٹیٹوشنز میں نے ڈسکس کی ہیں اس سے بھی کتاب کیا جا سکتا ہے اور اپنی کتابوں کا ایکسیٹ میں لائک لیلی کے لیے جایا میں یہاں دوں گا اس سے لائک لیلی سے لے کر پڑھا جا سکتا ہے لیکن سیرت کی کتاب ایسی ہے کہ اپنی لے کر پڑھئے بار بار پڑھیں جتنی بار پڑھیں گے اس میں آپ کو نئی نئی چیزیں محسوس ہوں گے اور سیرت کو محبت میں ڈوب کر پڑھیں گے جتنا ڈوب کر پڑھیں گے اتنا ہی یہ تو اصل میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جو تذکیہ کی طرف توجودی آج تذکیہ نفس کو ہم نے سب سے زیادہ لگا یہ جو اختلاف ہمارا فطح کی شکل پیار کرتا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دلوں کا تذکیہ نہیں ہوتا ہمارے اندر وہ اخلاقی ابدار یا باطلی ابدار جو ہمارے اندر روحانیت کے پیدا ہوتے تھے وہ اب پیدا نہیں ہو رہا ہے جی نفسہ نفسی کا عالم ہے اس سے مسائل پیدا ہوتا ہے یہ فرمائے کہ آج کے طور میں دین پر چلنے کے لئے کوئی مسلک یاد کرنا ضرور کی مسلک کو اصل میں وہ کچھ غلط فیر نہیں ہے مسلک کے بارے یہ فکھی مسلک کے بارے ہی یہ فکھی مسلک کے بارے ہی میں ایک غلط قسم کاریت کی رائے ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں یہ بلکل اسی طرح ہے جس طرح ایک دستور کا ماہر دستور کی ایک انٹرپنٹیشن دیتا ہے اور عدالتیں اس کو تسلیم کر لیتی ہیں کرتی ہیں نہیں کرتی ہیں تو جس طرح عدالتیں اس کو تسلیم کرتی ہیں اسی طرح یہ ایکسپرٹ ہیں یہ دین سے الگ کوئی چیز نہیں ہے یہ دین ہی کا حصہ ہے دین کے اندر رہتے پہ دیکھ تو اسی کے اندر یہ دین سے اس کو کوئی ایسی چیز نہ سمجھ رہی جائے کہ یہ کوئی الہتہ کوئی دین ہے یہ سارا دین کا حصہ ہے اور ہر امام نے یہ کہا ہے کہ میری کوشش یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچاؤں تم تک اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے مخالص ہے تو اللہ اور رسول کے تُو پابند ہو میری بات کا تُو نظر انداز ہو یہ اسلام دیکھیں ایک مغرب کا اپنا ایک اسلوم ہے نظامِ حکومت اور نظامِ زندگی کا اور مسلمانوں کا ایک اپنا نظامِ زندگی مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں فرق یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی چیز اگوہی کی شکل میں موجود ہے ان کے پاس صرف تصمبرات ہیں نظریات ہیں یہ کونسیکٹس ہیں ہے نا ان کے پاس کونسیکٹس ہیں اچھا ہمیں پڑی کے چسپ لگتے ہیں ہر بات پیرونی چیز ہمیں اچھی رکھی ہے نا تو ہم جس پہ اپنا دا ہوتا ہے بس کوئی ہمیں پسند ہوتی ہے چاہے دالوں فیت میں بن رہے ہیں جیسے آنکورٹ میں بن رہی ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اسی طرح بیسٹرن تھارڈ جو ہے نا وہ بھی ہم نے بہت ہی مسلط کر لیا ہے دیکھیں دین آپ کا پورا ایک نظامِ زندگی ہے اس نظامِ زندگی کو سمجھنا ہے مغرب کے پاس کچھ نہیں دینے کے لئے آپ پر کچھ نہیں ہے آپ کے پاس بہت کچھ ہے آپ مغرب کو دے سکتے ہیں اب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی زندگی کو ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول ایک صلی اللہ صلی اللہ کی زندگی کیا تھی صحابہ اکرام نے کس قسم کا نظر مملکت کا معاشرے کا قائد کیا تا وہ دیکھنا ہے ہماری نظریں تو ہیں محم tin شاہ ویسپ پر ہیں مدینہ سے تو ہم نے تعلق مرمتے کر لیا ویسٹ منسٹر ہمارے لئے موڈل بن گیا ہے تو جو ہے ویسٹ منسٹر کو آپ موڈل بنا لے کے تو مدینہ سے تو خوبا خوب مرمتے ہو جائیں گے تو مدینہ سے رابطہ دیجئے اس سے جب آپ کے تعلق قائم ہو جائے گا تو آپ کے نظام زندگی کے اندر پر افراہ آئے گا پاکستان کس نیت سے حاصل کیا نیتوں کا معاملہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن ایک بار یاد ہے جو گوزرگوں سے بھی بہت سنی کہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ علیہ وسلم صرف اس بنیاد پر بنا یہ سیکلر بنیادوں پر پاکستان نمکن تھا نہ ہو سکتا اس لیے کہ پھر سیکلر بنیادوں پر موجود تھا پھرہ اہدلی کی کیا ضرورت نہیں یہ بنیاد اس کی صرف اسلام ہے صرف مسلمان ہے اور مسلمان اسی لیے سب سے بڑا تارگیٹ نہیں ابھی میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ اسرائیل کے ایک آتھر نے لکھا ہے کہ یہ مسلمانوں سے ہمیں اب خطرہ نہیں ہے مسلمان فقوں میں تقسیم در تقسیموں تک اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ اب ان کا وہ مقام نہیں ہے لیکن اب ہمیں کیا کرنا چاہے وہ پھر مزید فقوں میں بارتنی کی بات کرتا ہے تو دیکھیں یا یاد رکھئے کہ اغیار آپ کو فقوں میں سب سے بڑھ رہا ہے اغیار کے کو کامیاب نہ ہونے کے لیے مغرف کی اور یہودیوں کی خاص طور پر رہنے رسالت سے کونس پیرے سے چلیے رہا رہی ہے مسلمانوں کے خلاف ہمیں چھوٹ کرنا رہنا ہوگا اور اس سے بچنا ہوگا آپ مصفت قریقے پر مصفت اسلوب سے اپنا نظام زندگی قائم دیجئے حصور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے آغاز دیا تھا ایک علم بغیر دیشی تقسیم کے بہتد کے ساتھ ایک علم ہے دوسرے اصلاح فکر ہے اصلاح فکر کے لیے عقیدہ بنیادی رول ادا کرتا ہے اور تیس رہی چیز اصلاح رویہ ہے اصلاح رویہ کے لیے آپ کے پاس پورا ایک اخلاقیات کا پیٹرن ہے اخلاقیات کے اصول ہیں اخلاقیات کی ایمان لازم و منظوم ہے اخلاق کے بغیر ایمان کا ملے حبور نہیں اور ایمان کا اعتبار اخلاق کے بغیر ہے یہ تین چیزیں اپنے لگر پیدا کرتی ہے آپ کا اپنا نظام زندگی قائم ہو جائے گا آپ اغیار کے فتنوں سے بھی بچ جائیں گے لیکن ان تین چیزوں کی طرف آپ ہم آتے ہیں جنا میرا سوال آتے ہیں کہ سبی انہوں نے مصممہ پر یہ قریقہ رہا ہے کہ جو فکا منظمیہ کا پہلوکار ہے وہ اس کا ہے جو مالک کی اشکاسی ہوکے ہیں وہ اس بھی کرنا ہے آپ نے جو ریکٹر دلیا ہے یہ ایک اخلاقی نصائل کے اطلاف آتا ہے یہ کی سوز کرنے مانے ہیں وہ اپنا معاملات میں ہیں ایک سارو سنا رہا ہے اصول یہ فکا ہے بغیرہ بغیرہ اوزر آپ پر حوامل ناس میں ایسی باتیں کرتے ہیں یا یہ پہلے ہی مجھے مسلمہ انکتار کا شکار ہے یہ نیزے راہے آپ کو نہیں بتا رہی ہے سبی ہو سکتا ہے کہ سبی ہو سکتا ہے اور ان کی مقاربت ہے یہ بات آپ کی منکل صحیح ہے میں نے جو بات کہی ہے میں نے یہ بات کہی ہے کہ ان کے اپنے اصول ہیں تمام فقہات یہ اپنے اصول ہیں عام آدمی کا ایک اور ہوتا ہے اسٹینڈرڈ اور علماء کا اور ہوتا ہے وہ نے علماء کے لئے وہ بات کی ہے کہ علماء جو اصولوں کو جانتے ہیں علماء کے لئے انتخاب ہو سکتا ہے لیکن عام آدمی کو پتا نہیں ہوتا تو اس کے لئے میں نے وہی بات کہی ہے کہ فسلو احل سکتا ہے آپ کے اپنے علماء ہیں آپ اپنے علماء سے پوچھئے اور ان کے پوچھئے اس کے مطابقہ پرامائر عمل کی یہی اقراسہ ہے اور ان کے پوچھے ٹھگی یہ کہیں یہ یقینی ہے کہ یہ بعد رکھی صرف سے بڑائی ہے کہ حبہ پرامائے کہ میں ہے ایک oneself dat تھا وہ وہ میرے لے نے میری السیاہ لیا ہے میںuxحافی کیا لئے سے آپ نے ہشام پریتا کے سو نے اسے جانسوں اور گفتا ہے جیسے میں جائیں اور اسے پہلے ہیں اور ابنہ سب سے پہلے اپنے عشام نے اسیم دیرتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ کہ ہشبی رمانی سے لے کے عشام تک سب نے انہی کی نگل کی انہی میں سے چیزیں لیں تو میرا چال ہے ہم نے عشام کی جو ارزنری بھی ہے عشام کی یہ آئلہ بخوابی ہے اور انہی نگل سے منوز کرنا ہے کہ اپنے حصہ کا اپنا ایک مقام ہے اور اس کی اس وقت موسٹ آثنٹک سیلت نبی کا محصہ ہے اور جو ہمارے لکھنے والے ہیں جو آگے اس میں سے اکس نکال رہے ہیں وہ صرف چن کے چیزیں اپنے مرضی کی اور سبصورت کیونکہ یہ مارکٹنگ کا زمانہ ہے آپ دین کو بھی مارکٹ کرتے ہیں اور کئی دفعہ ہم مس مارکٹنگ کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے دین ساری دنیا میں مارکٹ ہونے کی بجائے اور اس مارکٹ ہوتے ہیں دوسرا علامہ اکبال اپنے ریکنسٹرکشن of religious thought in islam یہ تائدل ہی بڑی خوبصورت ہے ریکنسٹرکت you can ریکنسٹرکت only if you demolish something that is already there and obviously the man wants to ریکنسٹرکت it because he finds that many of the things that are there are not right not that دین میں رائٹ نہیں ہے مگر تفسیر تر تفسیر تر تفسیر has taken you far away from the original and the alamah said way back in 22, 23 کہ ہمیں مسلمانوں کو ابھی تک اسلام کی روح نہ سمجھ آئی ہے نہ کچھان گئی ہے یہ صحیح ہے دیکھیں اوریجنل کی طرف تو جانا ہی ہوگا وہ جو امام مالک ہے اور بڑا یاد آرانی جائے کہ لَنْيَسْلَقَ آخری لوگوں کی اصلافی اسی پیٹھانے سے ہوگی جس سے پہلے لوگوں کی ہوئی تو سیرت کا جو اصل غریجنل ماخذ ہے مثال کے طور پر قرآن حقیق ایک ماخذ ہے خود احادیث کا ایک بڑا مجموعہ ہمارے سامنے موجود ہے احادیث کہ یہ مجموعہ ہمارے لئے سیرت کا ایک ماخذ ہے یہ ارلی دور میں جو لکھی گئیں سیرت کی کتابیں ہیں دیکھ وہ ساری کی ساری سیرت کی کتابیں ہمارا ماخذ ہیں لیکن بساقہ ایسا ہوتا ہے کہ ان ماخذ ماخذ تک پہنچنے کے لئے ہمارے احادر وہ بات احلیت نہیں ہوتی یہ ماخذ تک پہنچیں ان کتابوں کو لیکن بہرحال احل ایلیم کو یہی کتابیں ان میں نئی نئی چیزیں آپ کو ملے گے کہ آپ ان کو منتبت کر سکیں اپنی سوسائیٹی اپنے وہ آشدے کی امپر تو ان سے تو انکار نہیں دیا جا سکتا لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اتنا وسیع مضموع ہے کہ اس کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ آپ ہر طور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوں کو نئے نئے انداز یعنی ایک انداز دیکھنا ہوتا ہے اور آپ کو ایک نیا نئی لذت محسوس ہوگی ہے نا اب آپ دیکھیں کہ شکری رومانی یا سید سلیمان نادری تھا ایک اپنا اسلوب ہے ہے نا اس میں ایک لذت آپ کو محسوس ہوگی پھر اسی طریقے پر اور بات کے لوگوں نے کام کیا لیکن وہ جو متقذیمین کا کام ہے اس کو دوبارہ جو مقام اس کو اتھن ڈی سی جن اس کو حاصل ہے وہ اس کو آسکر آگر جل محسوس آپ 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 جنگ کی کرتا نہیں تھا وہ اصل میں دھام اصلاح اس کے کوئی شخص بائد ہو گیا ہے اچھا بائد ہو گیا ہے تو اب اس کی بی بی کم تک انتظار کرے گا دوسری شادی کے لیے تو اس میں فقہ کی مختلف آرہا تھا اچھا بائد ہو گیا ہے کہ وہ چار سال سے زیادہ عرصہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو اگر اب اس کی کیا کوئی شکل ہو گی جو بارہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم یااللہ حکم موسیقی موسیقی موسیقی